ہر انسان کے جیون میں جوانی کا دور آتا ہے اور جب وہ جوانی کا دور چلتا رہتا ہے تو بڑی بڑی گلتیاں انسان کر بیٹھتا ہے جس سے کی یا تو اس کی جان چلی جاتی ہے یا پھر وہ کسی اور کی جان لے بیٹھتا ہے دوستو خوبصورت چاچی کو نہاتے وقت دیکھا بھتیجے نے تو وہ سارے رشتے بھول گیا اور پھر ایک بار جب اس کو سکھ ملا تو وہ اس سکھ کو بھول نہیں پایا اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ہتیا کانڈ اس گھٹنا کے اندر ہوتا ہے ان گھٹناوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیون کے اندر جوانی ایک بار آتی ہے لیکن اس جوانی کا گلت اپیوگر اگر کوئی انسان کرتا ہے تو جیون کو لے بیٹھتا ہے آخر کیا ہوا تھا اس گھٹنا کے اندر پوری جانکار یہاں پر لینے والے ہیں ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھئے گا نمسکار میں ہوں سودیز کمار اور ترچھی بات چینل میں آپ کا سواگت ہے یہ گھٹنا اترا کھنڈ کے اودھم سن جلے کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے اس گاؤں کے اندر ایک سویتہ نام کی عورت رہا کرتی ہے جو کی دیکھنے میں بہت زیادہ سندر ہے اس کے پتی کا نام رامپال ہے رامپال سیدھا سادہ ہے اور مزدوری کیا کرتا ہے محنت مزدوری کر کے اپنی پتنی کا اور اپنے تین بچوں کا بھرنپوسن کیا کرتا ہے سویتہ کو جب تین بچے ہو جاتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ اب خوبصورت دکھنے لگتی ہے دوستو بچے ہونے کے بعد جو سویتہ ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ بھائی اس کو پورا ساریلک سکھ اپنے پتی سے نہیں مل پا رہا ہے تو وہ سوچتی ہے کہ جیون کے اندر کوئی اور انٹریسٹنگ کام ہونا چاہیے یا پھر کسی اور آدمی سے ملاقات ہونی چاہیے تو اب کیا ہوتا دوستو سویتہ جو کی دہے سے سممند بنانا چاہتی تھی کسی سے بھی اس کا ایک بچہ اٹھارہ انیس سال کا تھا سویتہ خود چوتیس پہتیس سال کی تھی یعنی کی ماں بن چکی تھی اب اس کو لگتا ہے کہ بھائی اس کا اب سممند کسی اور سے ہونا چاہیے پتی سے اس کا من بھر جاتا ہے اور کہا جاتا ہے دوستو عورت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے کسی بھی عمر میں نہ کسی بھی سمیں میں اب جو ان کا ایک بھتیجہ ہوتا ہے اس کے جیٹ کا لڑکا جس کا نام ہوتا ہے منجیت منجیت جو کی اس کے بیٹے سے ایک دو سال ہی بڑا تھا وہ ان کے گھر پر آ جایا کرتا ہے کئی بار وہیں پر بیٹھا رہا کرتا ہے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا ہے تو اب جو سویتہ ہوتی ہے منجیت کو دیکھ کر کے اس کے اوپر اس کا دل آنے لگتا ہے پہلے تو وہ اس کو بھتیجے کی طرح دیکھتی تھی لیکن اب وہ اس میں کچھ اور نظر کرنے لگتی ہے دیرے دیرے کوئی سمیں گزرتا ہے تو وہ منجیت کے ساتھ زیادہ کھل کر رہنے لگتی ہے اور اس کے سامنے ہی کئی بار وہیں نہانے لگتی ہے تو منجیت بھی دیکھتا رہتا ہے اب ایک دن کیا ہوتا ہے سبیتہ نہ رہی تھی تو نہاتے ہوئے اس کا تولیہ گر جاتا ہے تو منجیت سے وہ تولیہ لانے کو کہتی ہے تو منجیت جب تولیہ لے جا کر دیکھتا ہے تو منجیت کے تن بدن میں کچھ اور زیادہ حرکتیں ہونے لگتی ہیں اور اب یہی تو وہیں سبیتہ چاہتی تھی تو منجیت کو وہیں باتروم کے اندر بلا لیتی ہے اور وہاں پر ان دونوں کے سممن بن جاتے ہیں اب ایک بار جب سممن بن جاتے ہیں تو جو منجیت بھتیجہ تھا اس کو تو یہ چرم سکھ پہلی بار ملا تھا اس کو اب لگتا ہے کہ اس سے بڑا سکھ اس پوری دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اب تو روز روز وہیں منجیت وہیں پر آ جاتا اور وہیں پر زیادہ دن پڑا رہتا اور اس کے ساتھ وہ سممن بنایا کرتا چاہتی جو سبیتہ کا پتنی رامپال تھا وہے بہت سیدھا سادہ تھا وہے اپنی پتنی سے کچھ زیادہ کہتا بھی نہیں تھا پتنی اس کو دھمکا کر پڑتی تھی تو وہے اس کے سامنے زیادہ بولا بھی نہیں کرتا تھا دیر دیر سمیں گزرتا ہے تو منجیت کا جو پتا ہوتا ہے یعنی کہ سبیتہ کا جیٹ اس کو پتا لگ جاتا ہے اور وہے اب اس کا ورود کرنے لگتا ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے تو کہاں جاتا ہے اپنے چاچی کے گھر میں گھوسا رہتا ہے تو وہاں ورود کرتا ہے اور دیر دیرے کچھ سنو اور گزرتا ہے تو پورے گاؤں کو پتا لگ جاتا ہے اور گاؤں والے ورود کرنے لگتے ہیں کہ گاؤں میں یہاں کیسی گندگی فیل رہی ہے رامپال سے کہا جاتا ہے تو وہ اپنی پتنی کو روکتا کیوں نہیں ہے لیکن رامپال کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی پتنی کو روک پائے وہاں سیدھا تھا اور وہاں چپکے سے اپنے گھر میں جیسے تیسے وقت کاٹ رہا تھا اب پنچات جڑتی ہے گاؤں کے اندر جو لڑکا منجیت ہوتا اس کا پتا پنچات جڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میرے چھوٹے بھائی کی پتنی نے میرے بیٹے کو بگار دیا ہے اور اس گاؤں کے اندر آخر یہ ہو تو ہو کیا رہا ہے کہ ہم بچوں کو ایسی ہی سکشہ دیں گے پنچات خوب ویرود کرتی ہے لیکن جو سبیتہ ہوتی ہے چاچی وہ اولٹا اپنے جیٹ کے اوپر آروپ لگا دیتی ہے کہ اس نے میرے اوپر گندی نظر رکھی ہے اور میں نے اس سے بولنا چالنا منع کر دیا تو اس نے پنچات جوڑ دی ہے اور سارا آروپ اپنے بیٹے اور میرے اوپر لگا رہا ہے دوستو بات اولٹی پڑ جاتی ہے تو سارے پنچ یہ سوچ دیں کہیں کل کو ہمارے اوپر آروپ نہ لگ جائے تو اس پنچات کو برخاص کر دیا جاتا ہے اب تو یہاں پر سبیتہ جب اپنے بھتیجے منجید سے ملتی ہے تو جو جیٹ ہوتا ہے یعنی کہ منجید کا پتا وہ ان کے آڑے آنے لگتا ہے ان کو روکا ٹوکی کرنے لگتا ہے تو سبیتہ منجید سے کہتی ہے کہ سنو اگر تم اپنے پتا کو مار دو راستے سے ہٹا دو تو پھر ہم آرام سے ملیں گے جھولیں گے ہمیں کوئی ملنے سے نہیں روک پائے گا اب جو منجید تھا ابھی جوانی آئی تھی کوپلے پھوٹی تھی اس کو لگتا ہے کہ چاچی صحیح کہہ رہی ہے پھر اس کے بعد ہم آرام سے ایک ہو جائیں گے تو اب یہاں پر پلاننگ پوری رچ دی جاتی ہے اور منجید رات کو اپنے پتا کے پاس جاتا پتا بھینس اور جو جانور ہوتے ہیں گھیر میں بندے ہوئے تھے وہاں پر سویا ہوا تھا تو منجید پتھر اٹھاتا ہے سوتے ہوئے پتا کے سر کو پتھر سے کچل دیتا ہے اس کی ہتیا کرنے کے بعد جب وہاں سے نکل رہا تھا تو کسی پڑوسی نے اس کو دیکھ لیا تھا صبح جب ہوتی ہے تو لاس ملتی ہے پولیس کو بلائے جاتا ہے پڑوسی بتا دیتے ہیں ساری کہانی اور ان دونوں کو پکڑ کر ان کو جیل میں ڈال دیے جاتا ہے تو اس طرح سے جو جوانی کے انکر جب پھوٹتے ہیں تو بڑے بڑی ہتیا کان اور بڑی بڑی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں تو تھوڑا سا سمل کر چلنا چاہیے ورنہ جیون بہت ہی چھوٹا سا ہے اور تھوڑی سی گلتی کے کارن پورا جیون نشٹ ہو سکتا ہے تو اب یہاں پر یہ دونوں چاچی اور بھتیجے آرام سے جیل میں رہیں گے مرنے والا مر گیا آخر اس بے وکوفی سے ملا کیا کسی کو کچھ بھی تو نہیں تو یہ بہت بڑا روگ ہے اس سے بچ کر رہے اپنے گھر پریبار کے ساتھ رہیں دوستو آپ کو ہماری یہ گھٹنا کیسی لگتی ہے اس کے بارے میں کمنٹ وہ لکھا جرور کریں اگلا پورا ملدی پھر سے لے کر آؤں گا تب تک آپ خوش رہیں سابدھان رہیں جہن جہ بھارت